بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری ٹماٹر لے لیے لیے لال کلر کے آپ نے لینے اتنی چٹنی جو ہے نا اس کا ماشاللہ کلر خوبصورت آئے گا میں نے ان کو اچھی طرح دھولیا اب ان کی کٹنگ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ والا بیچ میں سے نکال دیں گے اس طرح ایک کلو میری ٹماٹر لیے آپ آدہ کلو سے بھی بھنا لیں کلو سے بھی یہ ہے کہ آپ ماشاللہ اس کو سٹور کر کے رکھیں بریڈ کے اوپر بھی لگائیں روٹی فربا پراتھے کے ساتھ لیں ماشاللہ یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے کڑائی رات دیا آج میں نے نیچے سے آن کر دیا یہاں پہ ہم آئل ڈال لیں گے کھانے کے دو سے تین چمچ اچوین ون ٹی سپون اس کو تھوڑا سا پھرائی کریں گے یہاں پہ دس لسن کے پیس لے لیے ان کے ہم کریں گے دو دو پیس اس طرح میں دکھاؤں گی کیا کر سکتے آپ وہ چٹی کو دو شکلوں میں بدل سکتے ہیں اس طرح تیس کریں گے اب یہ بھی میں ساتھ رکھ دوں گے ریکھیں آج میں نے بلکل ہلکی رکھی ہوئی ہے یہاں پہ ایک چمچ ہم نمکہ اوپر ڈال دیں گے اب تین منٹ میں ان کو ہلکی آنچ میں رکھ دوں گے اوپر سے کور کر کے پھر آگے دکھاتی ہوں یہاں پہ میرے پاس ایملی ہے یہ کھانے کا ہم ایک چمچ بھر کے یہاں پہ دیکھیں یہ ایک چمچ لیں گے اب یہاں پہ یہ والی پیالی ہم ہاف پانی کی کر دیں گے گرم پانی اُبلتا ہوا آپ نے ڈالنا یہ دیکھیں اس کو بھگو کے تو رکھ دیں گے یہ آپ نے جلدی جلدی بنانی ہے چٹنی تو گرم پانی ڈالیں اسی ٹیم یہ ساری چٹنی جتنی بھی ایملی یہ میلٹ ہو جائے گی گرم پانی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے جی دیکھیں ڈالنا یہاں پہ ان کے چھلکیں بھی ہم نے اوپر سے یہ اتارنے ہیں چھلکیں ابھی نہیں نرم ہوئے ابھی ان کی سائیڈ چینج کر دیتے ہیں پھر چھلکوں کو اتار لیں گے گرم ہونے کے بعد آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے ثری مینٹ ابھی یہاں پہ میں نیچے والی سائیڈ کو بھی تین مینٹ دوں گی اوپر سے کور کر دیں گے یہاں پہ میں نے ایک پیاز چھوٹے سائز کا لیا ہے دو گرین چلی ہے تھوڑا سپ دینہ ہے ہرادھنیا ہے اور بندگو بھی ہے بندگو بھی ساری نہیں ہم نے لینی تھوڑی سی چاہیے جتنی یہ چیزیں اتنی ہمیں بندگو بھی چاہیے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ لے لوں گی یہ ہم نے اس کے اندر نہیں ڈالنا لیکن میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ چٹنی کو دو شکلوں میں بڑھا کے تو استعمال کر سکتے ہیں مہمان آئے تو دو طرح کی چٹنی آپ آگے رکھ سکتے ہیں اب ان کی کٹنگ کر لیں گے یہ بیچ میں سخت ہے اس کو نکال دیں گے اب دھنیے پر دینے کو آپ نے بھریک بھریک کٹ لینا ہے اب ایک دفعہ آپ اس طرح کر لیں کوئی بیچ میں بڑا پتہ رہ بھی جائے گا تو اس طرح کٹنگ کرنے سے اس کی کٹنگ ہو جائے گے اب گرین چلی کے بھی ایسے ہم پی چھوٹے چھوٹے کار لیں گے بڑا پھرے کٹا پھر کٹنگ کریں تو دیکھیں ان کو سیدھا کرتے ہیں اور ان کا یہ اوپر بارا چھلکا اپنے چھلکیں اتار دینا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ سارے میں نے چھلکیں اتار دیئے پانی بھی دیکھیں کتنا ٹماٹروں نے بھی چھوڑے اور نمک نے بھی دیکھیں کتنے ساپٹ ہو گیا ہیں اب یہاں میں آنچ تھوڑی تیز کر دوں گی میڈیم کر دیں گے اب اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اب پیاس کی کچنگ کریں گے اب پیاس کو بھی اسی طرح ہم چھوڑا چھوڑا کر لیں گے اب میں نے تین منٹ دیئے میڈیم آنچ رکھ کے نا تو تین منٹ آب یہاں پہ ان کو میش کریں گے چولا میں نے نیچے سے بند نہیں کیا آج میں نے ہلکی رکھ دیا اور اس کو میش کر رہی ہوں اب یہ جو میں نے امبلی پہ گھو کے رکھی تھی نا یہ اب اس کا ہم پانی لیج میں ڈال دیں گے بسم اللہ رحمہ 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 اب اس کو میکس کر دیں گے پھندوقتا ہے اپنے پھندوقتا ہے اب ہی تیار نہیں ہوئی ابھی اچھی ہے اب یہاں پہ میرے پاس ہی شکر ہے آپ چینی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں 2 چمچ بر کر شکر پھندوقتا ہے آپ جنگی استعمال کر سکتے ہیں لیکن شکر کا تیسٹ ہے بہت زبردست اسے ٹیسٹ آتا ہے یہاں پر ون ٹی سپون کٹی یہ دیکھیں کٹی لال میرچے یہ اس کے اندر ڈال دیں گے یہاں پر کشمیری چلی پوڈر ہم بیچ میں ڈالیں گے اور خوبصورت کلر آئے گا ون ٹی سپون ہم وہ ڈال دیں گے دھنیا پوڈر ڈال دیں گے اور گرم مسالہ بھونہ واؤس کا پوڈر بیچ میں ایک ون ٹی سپون ڈال دیں گے ڈال دیں گے اب اس کو آپ نے میڈیم آج پر پکھانا ہے ڈال دیں گے 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 ڈال header پانیاں اپنے چینینے اور گھرنے چھوڑے ہیں وہ اپنے خوشک کرنا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اب پراتھے کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں دیکھیں ماشاءاللہ سالن نہیں بھی ہے تو آپ روٹی کے ساتھ بس یہ کھا لیں اس کے اندر دیکھیں نمک ملچ بھی ہے اور چٹ پٹی ہے کھٹی میٹھی اب اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں پھر ماؤگیاں دکھاتی ہوں آپ لوگوں نے پلیز جانا نہیں اینڈ دیکھ کے جانا ہے اب بند گو بھی کی بھی کٹنگ کر لیں گے ماشاءاللہ میں ایک دفعہ دکھاؤں یہ دیکھیں اس چٹنی کا کمال کیا ہے کہ یہ سپائسی کھٹی میٹھی ماشاءاللہ اس میں تین چیزیں ہیں سپائسی بھی ہے کھٹی بھی ہے میٹھی بھی ہے ماشاءاللہ چٹ پٹی اب ایسے آپ شیشے کی ایک بوتل لے لیں اس کے اندر ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں نے تھوڑی بنایا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ بنائیں اچھی انشاءاللہ آپ کو لگے گی ماشاءاللہ دیکھیں اب اس کو آپ بند کر دیں بند کر کے اس کو آپ رکھ دیں فریج میں جتنی آپ نے کھانی ہے وہ اب آپ کو میں طریقہ دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے جتنی کھانی ہے اتنی نکال لیں یہ تو اب میں نے تھوڑی بنائی ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اب میں کیا کروں گی اب یہاں پہ جو چیزیں ہم نے کٹنگ کی ہے یہ تو تھوڑی ہے آپ زیادہ بنائیں پوری بوتل بھری ہے تو آپ تھوڑی نکال لیں اب یہاں پہ میں بیچ میں پیاز ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری چٹنی کے اندر نہیں آپ نے ڈالنا آپ زیادہ بنائیں تو اس میں سے آپ نکال لیں آج تو میں نے تھوڑی بنائی ہے تو اس لیے اس میں میں نے کھیرا نہیں ڈالا میرے پاس نہیں تھا دیکھیں ماشاءاللہ بھی اس کو کرتے ہیں مکس بہت مزی کی ہے چٹنی یہ ہم جاتے ہیں ہوتلوں میں تو صبح کے ناشتے کے ساتھ وہ دیتے ہیں ہمیں بیچ میں انہوں نے اچار ڈالا ہوتا ہے مہنگو نے آم کچھا لیکن میں نے یہاں پہ چٹنی کا استعمال کر دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب یہاں پہ میں آپ نکال کے دکھاتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ اتنی مزے کی چٹنی ماشاءاللہ بنی ہے آپ ضرور بنائیں آپ لوگوں کو پسند آئے گی اب آپ کو سالن بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب زیادہ بنا کے تو جتنی آپ نے سلات میں ڈالنی ہے اتنی آپ ڈالیں ضرور آپ یہ بنائیں بنا کے ماشاءاللہ بائٹ چاول بنائیں اس کے اوپر بھی آپ ڈالیں دیکھیں جو دوسروں کا اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں انہی کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں دعا کیجئے دعا لیجئے اللہ تعالی اسی طرح ہمارے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں رزق میں اللہ تعالی برکت دے آمین اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ شکریہ 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 شکریہ